اس برائی کے پھیلنے کی وجہ سے وجہ کیا ہے کہ حسائیت میں تعددے ازواج نہیں اور مذہبی سمادی قانونی رکافٹیں تھی کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے یعنی جنگ کے بعد مردوں اور عورتوں کے عبادی کے عدم تناسب سے شادی کے بغیر ہی ایک مگرور آسطہ رہ جاتا تھا کہ جب عورتیں اپنی جنسی سے تشنگی کی سسکین کے لیے مردوں کو اپنی جانب مائل کریں گی ایسا مواشا جس پر مذہب یا خلاقیت کا گہر اثر نہ ہو غیر شادی شدہ عورتوں کے ایسے معاشرے میں پھر کس مو سے عورتوں کو مرد اعظام ٹھڑایا جا سکے گے ایسی غیر شادی شدہ عورتیں کسی نہ کسی طریقے سے شادی شدہ عورتوں کے خامدوں کے ساتھ نجائز تلقات قائم کریں گی اور اس کا نتیجہ لازمت بہت برا ہوگا اور شادی شدہ عورتوں کا اپنے خامدوں پر سے اعتبار اور جائے گا شکوک و شبہات جنم لیں گے میاں بی بی کے بہمی اعتماد میں کمی سے کئی گھروں کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گے جنسی جرائن کا رجان بڑھے گا ایسے معاشرے میں محبت اور وفا کے آپگینیں چور چور ہو جانے سے پیار کی رہنائیاں مٹ جائیں گے سچے جذوے جذوے مفقود ہو جانے سے پھر صفلی وقتی اوبال باقی رہ جائیں گے تو پھر جنسی بے رب کے سلاب کو کیوں کر روکا جا سکے پس مقصوص حالات یا زمانہ میں تعدد اعزوات کی اسلام نے جو اجازت دی اگر غیر جذباتی طور پر گوھر کیا ہے تو تعدد اعزوات کی اجازت حکمت پر موبنی ہے اس کی بھی منطقی وجہ موجود ہے جبکہ اسلام دشمن مغربی سیاستدانوں پادریوں مغربی ذراعہ بلا کا منفی کردار ہے جن کی یادت بان چکی ہے کہ جہاں کوئی عورت سے زیادتی ہوئی اور جہاں کوئی بدعملی بد کرداری دکھائی دی یا جہاں کئی نام نحاد جہادی داشت گردی ہوئی اسے فوراں اسلام سے منصوب کر دیا فلولڈا کے پادری نے بھی گیرست امر کے سانے کا نتیجہ قرآن سے منصوب کر کے قرآن کریم کو جلانے کا اندیہ دیا گویا ایسا اعلان کر کے اس نے اپنے خوبصے باطن کا اظہار کیا مگر اس کے ارادہ اور خواہش اور امریکہ کے اور پوری مغربی ایسائی دنیا میں اس پادری کی مضمت جاری ہے مگر اسلام کے خلاف حرزہ سرائی فقط فلولڈا کے پادریوں تک محدود نہیں جب جہاد کے حوالے سے مربج ایسائیت کا اسلامی تعلیم کے خلاف یہ جھوٹا پرابوگنڈا صدیوں پر محیط ہے کہ نعوذ باللہ اسلام جبرت چھدد کا دین ہے اور درشت گردی کا مذہب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے نام پر ایسی تعلیم لائے جس کے نتیجے میں دین کی اشار تلوار کے زور پر کی گئی اور لوگوں کو جبرن حلکہ بغوش اسلام کیا گیا جبکہ قرآن کریم کی سورت بکرہ دوست سامن میں فرمایا لا اقراحہ دین کے دین کے نام پر کوئی جبر نہیں اور ضرورت کیا ہے یعنی حق کا اپنے نورانی چہرے کے ساتھ ممتاز ہو گیا یعنی تمام سزاکتوں کے ساتھ واضح ہو چکا ہے اور قضی کے ساتھ اس کا اشتباہ کوئی سوال باقی نہ رہا اعلان فرمایا کہہ دو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے اس کے بعد کسی جبر کا سوال ہی باقی نہیں رہتا حق تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو دلوں کو اپنی صداقت منوائے جس کا لوہ روحے مانے جس کا جسم کی تشدد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو پس فرمایا یہ اعلان کر دو حق تمہارے رب کی طرف آ چکا ہے اب تمہیں اختیار ہے چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو ایمان نہ لاؤ القاف صورت تیس پھر دوسری جگہ فرمایا کہ یہ تو ایک نصیت کی بات ہے پس اس نصیت سے متاثر ہو کر جو چاہے اپنے رب کا راستہ پکڑے صورت تیس حیرت ہوتی ہے پھر یہ پادری لوگ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ دین اسلام ظلم اور جبرج شہدد کی تعلیم دیتا ہے جبکہ عیسائیت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ بگڑی ہوئے عیسائیت کے بگڑے ہوئے علم برداروں نے بڑے بڑے پادریوں مذہب کے نام پر عیسائی دنیا میں جو ظلم کی وہ اپنی مثال آپ ہیں اس دور میں انسانوں کو دکھ دینے کے جو طریقے عیسائی مذہب کے علم داروں نے اجاد کی وہ اتنے خوفناک ہیں کہ ان کو معلوم کرنے کے بعد انسان ورطہ حرز میں لوب جاتا ہے کیا عیسائی مذہب کے جبر کے نتیجے میں انسانیت زلط کی ایسی اتھا گرائیوں میں اتر سکتی ہے کیا دن سکتی میں اتنے بڑھ سکتے ہیں کہ ہیرے کی کنیوں کے سے بھی زیادہ سکت ہو جائیں لیکن ایسا ہی ہوا اور خود عیسائی مورکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائیت کے نام پر جو ظلم بعض مظلوم بندوں پر کیے گئے انسانیت اس کے تصور سے شرماتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام خود برماتے ہیں میں صلح کرانے کے لئے نہیں بلکہ تلوار تلوانے کے لئے ہیں مطیب باب دس احد جن یہی وجہ ہے کہ آپ نے بے سر و سامانی میں تلوار کو دین کے لئے ضروری سمجھا یہاں تک کہ اپنے حواریوں کو صاف حرفات میں یہ حکم دیا کہ جس کے پاس تلوار نہیں وہ کپڑے بیٹھ کر بھی تلوار خریدے لوکا باب بائیس آید چھبیس موسوی شریعت ترہات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب خداون کو تیرے آگے شکست دلائے جب خداون ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور ان کو مارے تو ان کو بلکہ نبوت کر ڈالنا تو ان سے کوئی اہد نہ باندھنا اور ان پر کوئی رحم نہ کرنا استثناب باب ساتھ اہد ایک دین گویا مسیح عقیدی کی مطابق بے رحمی کی یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے مگر اس کے باوجود معاندین اسلام ان حقائط و واقعات کے باوجود بار بار اپنی تحریروں میں اسلام کو تلوار کا مذہب رسائیت کو شبہ صلح کا مذہب قرار دیتے ہیں قوم یہود نے مغربی اقوام کی ایمان پر فلسطین کی مسلمان پر مسلمانوں پر آدھی صدی سے زیادہ دردہ سے سٹیٹ دہشتگردی جاری رکھی ہوئی ہے عراق پر سٹیٹ دہشتگردی اور امریکہ اور نیٹو و فات کی افغانستان سٹیٹ دہشتگردی سے دنیا واقع ہے ان کے سیاست دانوں پادری پوری ڈٹائی سے جو اسلام کو بزورے شمشیر پھلانے پھلائے جانے کا اطراز کرتے ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی گویا اسلام کے خلاف انہوں نے جھوٹ دجل کا سارا لیا ہوا ہے جبکہ اسلام اپنی ترقی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز متعادی بلکہ اس کی تعلیم ذاتی خوبیوں اور اس کے حقائق و معارف خدا تلہ کے زندہ تائیدات نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اسلام کی ترقی اور اشاعت کا موجب ہوئی ہیں دراصل مگر بھی اقوام اسلام کی مقبولی سے خوف جد ہیں کیونکہ مروجہ حسائیت کا پس منظر غیر فطرسی یہ اسلام کی خوبصورت فطرسی تلہیم کے سامنے عقل اور دلیل سے عاجز ہیں حسائی تین خداوں کی پرستت میں مبنی بے بنیاد مذہبہ حسائیت میں تخلیق آدم سے لے کر واقعہ حسائیت تک ایسے اقاعد نظر آتی ہیں جن کا عقلی جواد دینا ناممکن ہے جیسے مورسی گناہ کفارہ اور تسلیخ تین خداوں کا نظریہ اگر خدا کا عمل عقل سے متصادم نہیں تو پھر مجابضہ حسائیت کے عقائد اور عقل سے دور ہی کیوں جبکہ حسائیت کے عقائد عقل کی نفی کر رہے ہیں مثلا بائبل کے مطابق آدم اور حوہ سزا اس وجہ سے دی گئی ان کو کہ انہوں نے اس درستہ پھالکا ہے جس کے چیزے میں ان کو نیک و بات کی تمیز ہوگی مگر پھالکانے سے پہلے آدم اور حوہ کو اگر نیک بات کی تمیز نہیں چی پیدا ہے تین آیت بائی ستیج اگر ان کو تمیز ہی نہیں چی تو پھر ان کو سزا کیوں دی گئی نہ صرف آدم کو سزا دی گئی بلکہ اس کی ساری اولاد آدم تا قیامت ان کی غلطی خمیزہ بگت رہی ہے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کا معقول طرز عمل ہے قرآن کریم کا ایک اہم مکہم جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نہ صرف یہ کہ انسان خدا داد عقل و فہم استعمال کرے بلکہ خود خدا تعالیٰ نے مثال دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور دنائی اور انصاف کے مطابق ہے اسلام کی فطرزی تعلیم نے مغربی سیاستدانوں پادریوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا کر دیا ہے حلوڑا کے چچ کے پادری کا یہ متوقع اقدام بھی مغربی اقوام کے خوف کی نمہندگی کر رہا ہے یعنی مذہبی منافرت پھیلا کر دراصل اسلام کی فطرزی تعلیم سے اہل مغرب کو دور رکھنا ہے اس کی انتہا قرآن کریم کو نظر آسچ کرنے کا اندیہ دینا ہے جبکہ قرآن کی انتعلیم تو امن و سلامتی محبت یگانت رواداری پر مبنی ہے جس کا کلامِ الٰہی دلائلِ قطیہ سے ثابت ہے جس کے اصولِ نجات بلکل راستی اور وضعِ فطرتی پر مبنی ہے جس میں تحیید اور تعدیمِ الٰہی اور کامالات حضرتِ عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہائی جوش ہے اور پھر قرآن کریم کی طرف سے محبت، اخوت، یگانگت مذہبی رواداری کا پیغام کا جواب جو پادیوں اور حکمرانوں کی طرف سے ہے وہ اسلام دشمی کے سوا کچھ بھی نہیں